جا کے جب یہاں پائیاں باج نوائیات ویاں دفن کر کے چل گئے تو ابوزہ رضی اللہ عنہ نے فرماؤں دے میرے یار نے میرے خلیل نے میں نے کچھ بات آنی وسیعت چیچی تھی او سانی اللہ انظرہ اللہ من وفاقی وانانظرہ اللہ من ودونی سن دے جاؤ تبیخ دا جاؤ اس رائے معاشرہ لیے تو اچھا کوئی پروگرام ہے گا کہ ہر بندہ ہے نا گرلانچے لگ جائے تو کوئی قصر رہ جاندی تحریکہ بھی ہو کرنا علماء بھی ہو کرنا چھڑن چگڑے چڑے میں نے آپ نے اس گل بھی حدیعت چیچی کہ میں اپنے تو پروارے انہوں بلکل نہ بکا ہاں یہ حدیعت فرمائی کہ ہمیشہ آپ نے تو نیمین ہوئے لا سارا رواج جڑا ہے خدا نامنگلے ایسے سوئی میں پیدل جا رہا ہوں بیکھلا کار سے جنرلہ منوٹیٹ پیڑ ہو جائے میرے نہ چلانے بڑی ناصافی کیلی یار میرا بڑا حق ماریا ایک کار چاہ میں پیدل کار رہا ہوں دا ہے جا 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 سارے میں خوصل حق سمجھے اپنے آپ نے سادے نال اللہ چاہ رہا نہیں بڑا زور ہے ابن قیم حرمدہ جی مون ہی نہیں ہے کوئی ہوجا ہر بندہ اپنا دیل پھول کے وقت وچوش کہتی میرے نہ اس روک نہیں سے ہونا چاہی رہا میں ہوں تھی چاہی رہا بیسرہ میرے نہ کر رہا گلے گلے اور گلے اس تو پیدا ہوں دے بسلے نوں بیندے رہی جا تھلے آ رہے ہیں بیکھنا ہے پہ تو کارنو رونا چرین لٹاں ٹھیک ہے اے لولا بیخ بیٹھا بیٹھا چال نہیں ساکتا اور ساتھی جی طرح بیخ علیہ الرحمہ مسجد مسجد دمشق جگہ جتیاں ٹوٹیاں سے آرم بڑے سی زندگی سی بڑی مشہوری ہو گئی سی ڈیل سے گلہ آیا انسان ہے کمزور کہ اللہ شارہ نے انہا عرم دیتا ہی نہیں دنیا جیزے بھی ہے پیسے انہیں بھی نہیں جتی نمی لائے سکتا سوچ جائیں مسجد کلمہ رکھا جامے دمشق جنلر کہ بندہ جنیاں لٹاں کوئی نہیں جتی نمی بیٹھا رب نے بٹھایا تھا ساتھی نے نمی بیٹھا سیدے دیکھتا آنکہ اللہ میرے سوال جواب ہے نکر جتی نمی رونتا پھرنا شکر کرتے نمی لٹاں سائی جتی نمی میں اہدے نہیں بنا سکتا اس عبودہ رضی نے فرمائے اللہ رسول میں فرمائے اور دوسری بات فرمائے اور دوسری بات فرمائے ابو ذر مسکینہ نہ محبت کریں مسکینہ نہ دے کو بیع کر اسی بین لی لبزیں کو چوزی لبزیں کو کار خانے دا مالک لبزیں وڈے آنا اتھے پھر ایک رب ناش کہتا پیدا ہوں دیا کیا ہی نہیں چاہی ایر سانوں کو نہیں بجے پاس آبنی ہولی علی دین تمہیں کھسکتا بیل کرونا دے مجمعہ بیع کرتے موسیقی ہو گئی کدی شراب پیل پی کنجریاں پو دے بیع سادنیاں بیدہ غرق فرمائے جی بجائے مسکینہ نہ پیار کر مسکینہ دے قریب بیع کر بہت بڑی گیا اور اس باروں ہی حضرت حسین علیہ السلام دا پڑیا لوگ اپنی جاتے بیوکوب جو مرضی کرے رسول اللہ دے خاندانہ کہنے برابری کرنی فراتا دے لبیہر البیت ناسن فاہر البیت حمال حسادہ رسول اللہ دے خاندانہ لوگانو نہ ملا حضور صاحب خاندانہ رب دا تنیاں اللہ دے انا میں آنا تے حسین علیہ السلام جا رہے مسکین بیٹھے کھانا کھا رہے سکھے ٹکڑے انہوں نے کہتا فرزند رسول صاحب نہ کھاؤ مغرور آدمی انداز کام کرو ہے میں اترنا تے تو اڑنا بینڈا پھر آ اوٹھے اتر سکھے ٹکڑے کھا دے اور باتا کیا میرے پراؤ میں تو آری دعوت قبول کر رہی ہے ہونے میری طرف ہوں دعوت ہے میرے کر کسی ہوں جب نو آئے آپ نے رباب نو آکھا بیجی نو کہ اللہ دے رسول دے پرونے ہیں میں نو حضور اللہ بچہ سمجھ گیا میں انہوں نے دعوت کی تھی کارس جو آرہ تو آرہ شاید تو چیار کر سو بھی کر جلی کسے مہمان لی نہیں کی تھی انہا مسکینہ لی چیار کر اس تو ابو ذران نے حضور نے آگا مسکینہ نہ پیار کریں انہوں نے نڑے بھئی ہر بندان بھائی یا رشتہ دار میرنا کر دے آپ نے بھرمایا اب اوزر میں تنہوں نے حدایت کرنا کہ تیرے رشتہ دار موں میں پھیر جاننا تیرے لوگ کند کر رہے ہیں نہیں تیرنا چنگا سروک کر لیا ہر معاملے سرم کری جاندے تو انہوں نے جوڑ پیارے ہیں پلاہ ظلم کر رہے کار چلا جائے محبت کا ارودان دی کر دے میں امام دعفر صادق علیہ السلام رب حسن بیٹے عبداللہ نراض ہو گئے عبداللہ رہا سوچتا میں جانا مناؤں مگر امام دعفر صادق سویرے بانگ بلے جا کے دروازے دکھ رہے ہو گئے عواز دیتی عبداللہ نے کہا یا کیا یار جا پھر تو پیل کر گئے تو میں نوہ رات تھا میں سے سوچتا ہی سی میں جا کے مناؤں فرمایا نہیں میرا ہی کم سی کہ پیل کر رہا کیوں رسول اللہ سے اولادوں کیسے یہ کم نہ کری فرمایا رشتہ دار کانڈ بھی کر جان برتا جب آئے ہو مرنہ چنگا سلوک کروں تو کروں یہ لیندے نہیں ہویا پھر کارو بڑی محملہ ہویا سلح رہمی جو کوئی نہ سلح رہمی ہو ظلم کرن دکھ لین تو نیک سلوک کر واؤ سانی اللہ خواف فی اللہ علامت اللہ اور یہ بھی میں نے حضیات کی کیا آپ نے کہ حق بولنڈ کسے لی ملامت دی پرواہ نہیں کرن دنیا برا کا ہے فتوے دیوے حکومت نراض ہوئے سارا جہان بیری ہوئے ابو ذارہ اللہ بھی کسے ملامت کرنے والے کسے برا کانوالے دی برا کانوالے دی پرواہ نہیں کرنے اور اتنا ہی ہویا پھر ساری زندگی ہو دی پر لو انہیں کسے دالے آگنی کی انہا خلیفہ ازادنا کے ورنہ دا حق کیا اور اس حق دی جنگنا چلا گیا حق کیا نو نہیں روکی بیت کرنے کا اللہ اللہ رسول میں نے کہا کیا کیا تھی بسیئر سی پیغمبر خدا دی کہ ملامت تو نہیں در ملامت سے در گیا کہ یہ کی ہوگا لوگ کی کیا گیا یا ہو جو یوں ہو جو حق میاں گے ٹھاکنا ہزار خوف ہو لیکن زبان ہو دل کی رفیق یہی رہا ہے ذل سے کلندروں کا طریق اللہ بھی بن جاندہ ہمیشہ طریقہ بھی جو اندر رہا زبان سے لیا جو دنیا مرضی کنڈی پھر ہے کی کہنا ہے نا دے کیا ہمیرے خسرو دے آشار دے یاد رکھ رہے ہیں تیرین پبڑا رہی ہیں کوئی فکر نہیں کروڑا فتوے چپ دے میرے ندی کی نا دی سیر کی اردی دے ٹکڑے فرمایا گل سن لو خلق می گوہد کہ خسرو بد پرستی نی کنا آرے آرے نی کنا با خلق و آرم کار لے دنیا دی خسرو بد پرستی کرنا بد پرستی کر دی محبوب نا محبت نوان دے فارسی بہت جڑا محبوب نا دے بس آندا میں نمتانے دے دیکھ جو اللہ رسول اللہ عشق کرنا خلق می گوہد کہ خسرو بد پرستی نی کنا آرے آرے ہاں ہاں نی کنا میں کرنا با خلق و آرم کار لے میں نو اس مخلوقنا اور جہاننا کوئی تعلق نہیں میرا جو گاڑنا وہ گاڑ دے پر اس تو فرمایا ابو ذر اللہ بے بارے کسی دی ملامت بھی پروانہ کری واہو ثانیا ناکول حق کا وین کا نا مرہا پہ حق پا میں کروائی ہووے نا تین میں تاکیر کرنا ہے کہنا ہی کہنا ہے پہ روکیں کوئی لے